جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو چھوٹے کیج میں بند کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کافی تنگ ہو رہا تھا پھر ہم باہر بھی لے کے گئے تھے تو اب میں اس کے لیے کل دوستو ایک جالا سا لے آئے ہلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہمارے ویلوگ کو یقین ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو جیسے کہ ہم ڈے بائی ڈے آپ کے لیے اچھے اچھے ویلوگز بنا رہے ہیں دوستو یہ سب آپ کی مربانی سے ہو رہا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر ڈے بائی ڈے اٹھ رہے ہیں اور ہمارا چینل گروہ کر رہا ہے تو دوستو 1.5 کے بھی دور نہیں ہے جس پہ ہمارا گیو اوے ہوگا انشاءاللہ وہ ہم نیکس سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پروسیجر بتا دوں گا تو تھوڑا سا دوستو صبر رکھیں تو اس کے علاوہ دوستو ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ بھی کہا کمنٹ میں جیسے کہ میں نے آپ دوستوں سے پوچھا تھا کہ ہم اپنے شیرو کا کیا نام رکھیں تو سب نے زیادہ کمنٹ کیا ہے کہ آپ شیر دیل رکھیں تو میں نے یہی سوچ ہے کہ ہم اسے شیر دیل ہی نام رکھیں گے تو جیسے آپ لوگ بولیں گے ہم تو ویسے ہی کریں گے دوستو تو ہم نے اس کا نام شیر دیل رکھ لیا ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو چھوٹے کیج میں بند کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کافی تنگ ہو رہا تھا پھر ہم باہر بھی لے کے گئے تھے تو اب میں اس کے لیے کل دوستو ایک جالا سا لے آئے جس کو ہم رنگ کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے فول سائز والا رنگ لائے جس کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہے یہ رنگ یہ کمپلیٹ آ رہا ہے دیکھیں پھر ارکال اس کے سائز کافی بلکہ اور بھی ہائٹ میں ہوتا تو یہ اوپر تک آ سکتا تھا ماشاءاللہ آج اس کے ہم نے پاؤں پہ بھی کافی وہ کریم وغیرہ لگائی ہے ویزلین سی تاکہ اس کے یہ جو پاؤں پہ اوپر یہ شیلز ٹائپ کوئی چیز بنی ہوئے یہ بھی اٹچے ہیں اس پاؤں صاف ہو جائیں گے یہ مجھے ایک دوست بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ اب یہ لگائیں تو میں یہ لگا رہا ہوں تو اب اس سے آج ہم نے دھوپ میں لگا کے چھوڑا ہے تو ماشاءاللہ یہ اچھا مطلب پاؤں اس کے اچھے ہو رہے ہیں ابھی ہم نے اسے صبح سے اس کو ہم نے دھوپ پہ رکھا ہوئے تو تاکہ یہ تھوڑا دھوپ پہ تھوڑا انجھائے کرے کیونکہ رنگ میں ذرا اچھا رہتا ہے باقی مرگیاں بھی ہماری ازاد پھر رہی تھی تو اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ایسے اگر یہ پنجرے میں رہتا ہے تو اس کو دھوپ تو لگتی نہیں ہے جیسے کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے اس کے علاوہ دوستو میں جب مارکٹ گیا تو میں نے یہ رنگ تو لیا لیکن میں نے وہاں پہ ایک اور سرپرائز بھی میں نے کہا کیوں نے اپنے سیٹپ پہ لیا جائے کافی اچھے اچھے جو ہے تو برڈ میں نے کہا سیٹپ پہ لاؤں میں نے وہاں سے چھوٹے چھوٹے دوستو برٹیرے لائے برٹیرے ہم نے برٹیرے ہی کہیں گے کیونکہ ہم لوگ برٹیرے بولتے ہیں تو برٹیرے لائے میں آپ کو دوستوں وہ بکھا تو میں نے جس کارٹن میں لائے وہ بھی آپ کو بکھاتا ہوں پہلے اس میں میں نے لائے تھے دوستو کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو آ جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم اب کھولیں گے نکالیں گے تو دوستو اس کے اندر تو نہیں ہے وہ ہم نے اندر رکھے ہوئے اس کے اندر نہیں ہے میں تو مزاک کر رہا تھا کیونکہ بڈز تو اندر رکھے ہوں ہم نے وہ اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ہم نے ڈیر ٹائم لائے تھے اور وہ ہم نے کیج میں بند کر دیئے تھے دوستو جیسے کہ ہم نے باقیوں کو بھنگ کر دیا کیونکہ حصیلہ بھی بہری ہوتا ہے کیونکہ لڑنا پڑیں یہ بھی مرگا ہی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے مرگا مرگا پس میں لڑے وہ تو بڑا مرگا ہے ہمارا شہر دل تو وہ مار نہ لائے اس کو کہیں تو میں نے دوستو جو سپرائز لائیا تھا وہ میں آپ کو رکھاتا ہوں ماشاءاللہ ہم نے یہ لائے بٹیرے یہ دیکھیں ہمارے ننے مونے سے بٹیرے یہ فارمی بٹیرے دوستو ان کو کھا جاتا ہے اور یہ میں نے آج ہی لائیا جب میں نے رنگ لائیا تو ساتھ میں نے کہا آپ میں سیٹ اپ پین کی رونک لگا لیں بٹیرے لے جاتے ہیں اب دوستو یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے ایڈلٹ بٹیرے ہیں مطلب بڑے مچور بٹیرے ہیں یا پٹھے ہیں کیونکہ میں ان کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتا میں ان کو پکڑتا ہوں اور یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنی فیمیل ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا شاید یہ میں نے سرچ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جس کے یہاں پہ ڈارک ڈارک لیسنگ ہوگی وہ میل ہوگا یہ مجھے آئی تینک یہ میل لگ رہے یہ میل ہی لگ رہے کیونکہ یہ باگ رہے اسے میں سوچ رہا ہوں کہ دوستو ان کو تھوڑا باہر دوپ پہ نکالوں کافی سسس پہ کھائی دے رہے ہیں ان کو اس کیج میں دوپ لگ رہی تھی لیکن ابھی یہاں سے دوپ چلے گی ہے خیر ہم ایک اور بھی دوستو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کیوں نہ ہم ان بٹیروں کو اٹھا کے چھوٹے چوزوں کے ساتھ بروڈر میں شفٹ کر لیں کیونکہ یہاں پہ سردی ہوگی اور یہاں پہ ہمیں اضافی بلگ لگانا پڑے گا تو بہتر ہی ہے ہم اسے بروڈر میں چھوڑ کے بھی ٹرائی کریں گے لیکن پہلے ہم اسے دوپ پہ نکالتے ہیں تھوڑے سے بٹیروں کو بائے چلتا پھرتا کیونکہ آج ہمارے سیٹ اپ پہ ہم چھوٹا کیج لاتے ہیں چھوٹے کیج میں ان کو رکھ کے بھر لے کے جاتے ہیں چھوڑا سا دوپ پہ انجوائی کر لیں دوستو جیسے کہ اب ہم یہ چھوٹا کیج لے آئیں اور میں ان کو دوپ پہ نکال رہا ہوں کیونکہ پہ ہمیں دیکھ رہا ہم ان کو بائے دوپ پہ چھوڑ کے یہ ایک کیاری ایکشن دیں گیا ہمیں تو ہم باری باری پکڑتے ہیں اور اس میں دلتے جاتے ہیں یہ ہمارے سیون پیس ہیں دوستو ہم نے سات پیس لائے ہیں تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان میں میل کتنے ہیں اور فیمل کتنی ہیں کیونکہ یہ میرا پس ٹائم ہے بٹیروں کا مجھے اچھے لگے تھے تو میں انہیں کار سیٹ اپ پہ لیا ہوں یہ باغنے کے کر رہے ہیں ہم آگے سے دور کلوز کر گئے تھے اور میں ان کو تھوڑا دھوپ پہ نکالوں گا کیونکہ ان کے بارے میں مجھے سچ کرنے پڑے گی دوستو جب بھی میں نیو برڈ لاتا ہوں تو پہلے ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا ہے جیسے کہ فنچنز کا پاس ٹائم تھا تو انہوں نے ابھی نیسٹنگ کی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ ان قریب ہمیں اچھا ریزال دیں گی ایک دیں گی دوستو آئیں گے پہلے دوستو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا شیرو بھی پاس ہی کھڑا ہوا ہے ماشااللہ اس کے پاؤں کے سام دوستو ہم اس کے بالکل چمک رہے ہیں آپ دیکھیں شاہین میں آئے ہیں ہم اس ہی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اپنے بٹیروں کو بھی یہ ریکھیں آپ دوستو یہ ماشااللہ سے سیون پیس ہیں ابھی ہم میں آگے سے اٹھ جاؤں گا تاکہ ان کو تھوڑی دوپا گرا لگ سکے جیسے کہ آپ یہ ریکھیں ماشااللہ یہ حیران ہوئے ہیں دوستو کہ کیونکہ نیو جے گئے ان کے لیے تو ڈرے ہوئے ہیں اب میں نے باہر تو چھوڑ دی ہیں یہ فارمی ہے شاید ہی اوڑے نا زیرا میں چک کر لیتا ہوں دوستو نہیں نہیں یہ نہیں بھاگنے والے نہیں ہیں یہ کیونکہ یہ ادھر ہی پھر گھوم رہے ہیں وہ دیکھیں مرگے کے گرد رنگ کے جا رہے ہیں دوستو جیسے کہ ہمارے یہ جو ہے تو چھوٹے چھوٹے بٹے رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں چھت پہ جیسے کہ ہم اب انہیں دوب پہ تھوڑا گھومنے دیتے ہیں کیونکہ کافی ڈرے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم نیو جگہ پہ آگئے ہیں اور یہ کیسی جگہ ہماری انہیں خیر ہم اندر چکس کے ساتھ چھوڑ کے بھی ٹرائے کریں گے کہ کیا کرتے ہیں ادھر کیونکہ یہ نیچے یہ بھی ہے کہ جو گن بلاؤں کا پڑا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں تو ایک اور دوست نے دوستو مجھے یہ بات یاد آگی کہ ایک اور دوست نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کمنٹ میں ہمیں پڑھ رہا تھا تو وہ مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ سبرائٹ میل کو باہر کیوں نہیں نکالتے ہیں سبرائٹ میل کو باہر نکالا کریں تو سبرائیٹ میل کو باہر نکالنے کے اس کے پیچھے بھی دوستو ایک لمبی سٹوری ہے جیسے کہ ایک دن سے یہی سبرائیٹ میل پہلے تو اس کے ساتھ فی میل تھی وہ ایکسپائر ہو چکی تھی شروع شروع کے دنوں میں جیسے ہی میں جب میں سیٹ اپ پہ لائے تھا تو یہ ایکسپائر ہو گی تھی فی میل اگلے دینے تب سے یہ میل ہے سنگل تو جب ایک دفعہ ہم نے اس کو یہاں پہ باہر اپنے سیٹ اپ پہ ادھر ہی چھوڑا تھا یہاں سے یہ باگتا ہوا گیا اور بائر مین روڈ پہ گر گیا اوپر سے یہ اتنا تیز باگت ہے ابھی میں میں آپ کو شوق را دیتا ہوں کہ ہم ہلکا سا کیچ کھولیں گے تو یہ جو ہے تو بہت باگنے کا کرتا ہے اس لیے ہم اپنے سبرائیٹ میل کو باہر نہیں نکالتے کہ یہ اللہ نہ کرے یہ ڈیریکٹ اوپر سے روڈ پہ گر جائے تو اس کے پاؤنز آیا ہو جائے مر جائے تو اس لیے ہم نے اس کو بند کیا ہوا اس لیے ہم زیادہ اپنے سبرائیٹ میل کو کھولتے نہیں ہیں انشاءاللہ اس کی فیمیل میں جلدی سیٹ اپ پہ لے آؤں گا پھر ہم اس کو بھی کھولا کریں گے جیسے کہ یہ پاغل ہوئا ہے دیکھیں آپ یہ کٹنے کا کرتا ہے بے حقل یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ اگر باہر نکال آئے تو یہ ڈرتا بھی بہت ہے اور کٹتا بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سنگل میل جب ہوتا ہے تو وہ بہت کٹتے ہیں جس طرح ہمارا یہ بڑا وائیڈ کوچین اس کے ساتھ ہماری جنگلی مرگی جب ہم نے انڈر پہ بٹھائی تھی وہ اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی اب یہ بھی سنگل ہیں اور یہ بھی کٹتے ہیں تو یہ دوستو آپ کو میں بتاؤں جو بھی سنگل مرگے ہوتے ہیں وہ کٹنے لگ جاتے ہیں اگر ان کی فیمیل زیادہ عرصہ ہٹا لی جائے تو وہ یقیناً میل کٹے گا تو انشاءاللہ ہم دونوں کو فیمیل دیں گے ان کے ٹائم پہ دیں گے سبرائٹ کے انشاءاللہ ہم جلدی فیمیل لائیں گے سیٹ اپ پہ تو دوستو اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے بٹیرے کافی کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے غروب شام کا ٹائم ہے تو ہم اپنے بٹیروں کو کیوں نہ پنجنے میں ڈال کے اندر ہی برودر میں چھوڑتے ہیں کیونکہ سردی ہو رہی ہے جیسی کہ آپ کو پتا ہے ہم نے تو کوٹ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں تو ہمارے بٹیروں نے تو کچھ نہیں پہنے ہوتا ان کی اوپر پار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو فرس ٹائم بھی ہے میرا انشاءاللہ اس کا بھی کریں گے دوستو وہ دیکھیں وہ دیکھیں ایک بٹیرہ اندر چلا گیا ہے ہمارے شہردیل کے پاس اس کو نکالتے ہیں دوستو ایک سیکنڈ یہاں سے میں خود پرشان ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا اب میں ان کو دوبارہ پکڑتا ہوں اور کیج میں ڈالتا ہوں کیونکہ یہ ان کے جو ہندس ہو رہی ہیں دوستو یہ پا رہے ہیں انہوں نے پرنک لی ہے تو یہ میں نے آئی تنک یہ بھی فیمیلی لگ رہی ہے بس یہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پاتا چلے گا لیکن دوستو آپ نے مجھے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ یہ فل بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یہی ان کا سائز ہوتا ہے یا یہ پتھے ہیں یا بڑے ہیں یہ مجھے بتانا ہے اور یہ کیس ایج میں انڈے دیتے ہیں یہ لازمی دوستو کمنٹ میں مجھے بتانا ہے یہ پچھے چکریں ہوں یہ بھی میں اٹھا لاتا ہوں یہ باتے بھی بہت تیز ہیں لیکن یہ پارو نہیں ہے اتنا بانی ہی دوستو میں نے تینوں پکڑ لی ہیں اور اب میں ان کو اندر چھوڑنے لے دوں دوستو اب میں نے ان کو پکڑ لیا یہ سات پیس ہیں یہ ہم اندر چھوڑتے ہیں اور پہلے تو میں ان کو الگ کیج میں رکھنے کا سوچ رہا تھا لیکن دوستو ان کو بڑے برودر میں آئی تنک بیسٹ رہیں گے چھوٹے چوزوں کے ساتھ دعائیں ان کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں رییکشن کیا ہے دیکھ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کیونکہ میں جب رنگ لینے گیا تھا وہاں پہ مجھے یہ بٹیرے رکھائی دیئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے سیٹ اپ پہ لے جاؤں تو انشاءاللہ اگر انہوں نے ہمارے پاس انڈے دیئے تو دوستو میں نے یہ سنے کہ یہ انڈوں پہ بیٹھتے نہیں ہے تو ہمارے پاس تو آپ کو پتہ اورڈرڈی ان کی بیٹر لگے ہوئے ہیں تو ہم انہیں انھی میں رکھیں گے اور ان کے چیکس بھی نکالیں گے اگر انہوں نے ہمارے پاس انڈے دیئے دوستو میں ان کو گیج کھلتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے چوزے بھی اندر بیٹھے ہوئے اور ادھر تو دوستو بلب ہر ٹائم چوبیس کنٹے لگے ہوتے ہیں تو میں یہ پہلا بٹیرہ اندر چھوڑتا ہوں آپ قریب آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کیجئے میں بٹیرے کو اب اندر چھوڑوں گا اور دیکھتے ہیں رییکشن کے وہ جوزے پاس آگئے ہیں دوستو اور دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کہہ رہے بچت ہوگی ہے نہیں تو میں سمجھا تھا بٹیرے کو مار پڑ جانی ہے لیکن یہاں پہ یہ ایڈجیسٹ ہو جائیں گے یہ ہیوی باف اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بھی نہیں ہوتا ہم رکھ دیتے ہیں سارے بٹیروں کو ون بائی ون تو یہ اندر ادھر ہی کھائیں گے اور ادھر ہی انہی کے ساتھ پڑیں گے کیونکہ میں ڈر رہا تھا کہیں ان کو مارنا پڑ جائے در تو ہم ادھر ہی اندر ان کو چھوڑتے ہیں یہ ساتھ کے ساتھ پیچھ ہم نے انہیں چھوڑ دی ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اندر پورے جو ہے تو عوام بیٹھی ہوئی ہے کوئی ادھر بیٹھے ہیں ہمارے بٹیرے بھی بیچ یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ گوم رہے ہیں یہ ادھر ہی اب کھائیں پییں گے اور ادھر ہی ان کے ساتھ رہیں گے یہ سارے ساتھ تیس بٹیروں کے ہیں یہ وائٹ ہیوی باف اور یہ سارے براما وغیرہ سارے ادھر ادھر یہ ہمارے برطن بھی بیچ میں رکھیں اور پیٹ ڈلی ہوئی ہے یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ تو دوستو دیکھیں آپ آج ہم نے اپنے سیٹ اپ پہ بٹیرے لائے ہیں مجھے تو میرا یہ فاسکس بینے سے انشاءاللہ ہمارے یہ بٹیرے میں دور پہلے بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہ باہر نہ آ جائیں اور باگ گئے پہر ہم سے پکڑنے نہیں ہوں گے جیسے کہ دوستو میں نے بٹیرے کافی مطلب اپنے شوق سے ہی کہ ہم ہر چیز کا شوق کریں گے ایسے کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیوز میں وعدہ کرتا رہا ہوں کہ ہم اچھے اچھے اپنے سیٹ اپ پہ لائیں گے اچھی اچھی بریڈز ہوئی ہے ہم آستہ آستہ ہم فینسی پیجنس اور سبرائیٹ کی فیمل بھی لائنے رہتی ہے وہ بھی ہم لائیں گے انشاءاللہ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج ہم نے اپنے نیو چھوٹے چھوٹے ننیں بٹیرے لائے ہیں تو کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ اڈلٹ ہیں یا پتھے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جو اس کو علاوہ دوستو ہمارے نیو سبسکرائبر آرہے ہیں ان کو میں دل سے ویلکم کرتا ہوں اور ہمارے جو آلڈی سبسکرائبر ہیں ان کا کمیٹ اہ دل سے شکر گزاروں تو دوستو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھے گا ایک نئے ویلوگ میں ایک اچھی ویڈیو سے آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ